آسلام علیکم چھوڑوں گا نہیں کے ساتھ میں ہوں شہزاد بیگ آج کی اس دعا کے ساتھ ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں امت محمدیہ کی خیر پاک وطن کی خیر دوستو بہت سالوں پہلے ہمارے ہاں بہت سی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہوتی تھی گاؤں میں اور شہروں میں بہت سارے دھیاتوں میں اور شہروں میں ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی اس مخصوص جگہ برگت کا درخت اوپر اور نیچے صاحب علم لوگ بیٹھ کر شہر والے لوگ بیٹھ کر بہت ہی اہم گفتگو کیا کرتے تھے جس میں میرے جیسے سٹوڈنٹ بھی بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرتے تھے اس کو بیٹھا کا نام بھی دیا جاتا تھا اور چوپال بھی کہا جاتا تھا وقت بدلتا گیا ہماری روایات بھی بدلتی گئیں اور اسی طرح یہ روایت تقریباً دم توڑ چکی ہے لیکن جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ ہمارے لاہور شہر میں بیریسٹر راجہ ولائت صاحب کے ہاں یہ بیٹھک لگتی ہے اور اس میں بہت سارے صاحب علم لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر بحث و مباسہ کرتے ہیں اور میرے جیسے سٹوڈنٹ وہاں پر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کا حصہ بنوں مجھے راجہ ولائت صاحب اور میاں آمیر صاحب نے جب دعوت دی تو میں نے اس کو بہت بڑا عزاز سمجھا اور میں وہاں پر پہنچ گیا یقیناً میں نے وہاں پر بہت کچھ سیکھا اب یہاں پہ اب یہاں پہ ری سٹرکچر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ری فارمز کرنی ہے ری سٹرکچرائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شکر کو بدل کے وہ شکر جو کاسمیٹک سرجری ابھی تک ری فارمز کے نام پہ ہوتی اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ویڈھولڈنگ کی صحیح ڈرپینیشن کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم اور آپ جو بجلی کے بل میں دے رہے ہیں وہ ہمارا دینا نہیں بنتا وہ بجلی کے داروں کا دینا بنتا اور وہ دوسرے انسٹیوشن کو دینا بنتا تو ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہونا اس پہ چاہیے اور وہ نہ کیا چاہیے اور اس کی سلاب یہ جو آپ سلاب بنا دیتے ہیں اس میں سے آپ سیونگ کو مائنس کر دیتے ہیں آپ سلاب لگاتے ہیں کہ جی ایک لاکھ سے اوپر جس کی آنگ دنی ہے اس پہ اتنا ٹیکس شروع ہو جائے گا اب ایک لاکھ کے مطابق جو یونیورسٹی میں جاگ کر رہے ہیں ان کی تو ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے ان سے وہ بھی لے لیتے ہیں ٹیکس اور اس کے بعد اللہ دا بھی آپ ٹیکس بک کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے تو آپ اس میں سے اس کی سیونگ تو مائنس کر رہے ہیں اگر آپ سیونگ کو پیشے نظر رکھ کے انکم ٹیکس لگا ہیں تو پھر ایک آم آدھ بی کو ریلیف ملے گا اور جو اب نورمال پروفٹ کمارا ہے اس کے اوپر صحیح ٹیکسیشن ہوگی ٹیک ہے یہاں ان ریفارم کی ضرورت ہے اور ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اب ایک بات اور جو میں یہاں کہنی بھول گئی کہ ایک اور ڈسکشن جو میں نے ایک اور آرٹیکل لکھا اور اس میں میں نے کوشش کی کہ شاید ڈسکشن جنریٹو وہ نہیں ہو سکی کہ یہ ہائی ٹائم ہے ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کرتے ہیں ہم ہمیشہ ڈگتے تھے کہ جب بھی ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کریں گے تو ہمارے انفلیشن ہائیپر انفلیشن ہو جائے گی غربت بہت زیادہ ہو جائے گی بیروزکاری بہت زیادہ ہو جائے گی ہم وہ ساری چیزیں ہم پرداش کر رہے ہیں وہ سارے آسکمز تو آگئے اس سے زیادہ بھیانت نہیں ہو گے تو یہ رائٹ تین ہے آئی ایم ایف سے آپ کو کتنے ملے سکس بیلین وہ سکس بیلین میں سے ابھی آپ کو سری پوائنٹ نیرو پری ملا ابھی سارا نہیں ملا لیکن اس کے پیچھے جتنی ہم انفلیشن ہائیپر انفلیشن کر چکے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے پیچھے جو آپ اپنے اداروں کو قربان کر چکے ہیں ان کی کوسٹ بہت زیادہ اس کا کوسٹ بینیفیٹ انیلیسنس جو پولیسی میکنگ اب ہو رہی ہے تو یہ توٹلی نقصان ہے توٹلی لائز اس میں کوئی پروفیٹس نہیں اور اس کی کوسٹ کر رہی ہے کہ ہم یہ ایسا کب تک کر سکتے ہیں کیونک ہم کر رہے ہیں یہ ملک میں مزید ایک اینا در فسکل ایر پر جا سکتے ہیں اینا در اینا در اینا در اینا در اینا در اینا در 3.4 سے4% تک ملو عmon 3.4 سے4% جو ہم دے ہیں نقصان ہے وہ اتنا اگر 그건 اگر کہ میں نے آپ میرے پاس آئے کوئی کام کسی میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ایک لاکھر پیار بھی دولنگ دینا پڑے گا کیونکہ آپ ٹیکس ایسی نہیں ہیں آپ نے کہا جیلے جی جمع کروا لیے میں نے کہا کہ آپ کا عشنافتی کر لیگا آپ کو نہیں بتا رہا آپ کو ٹیکس ایسی نا پڑے گا ٹھیک ہے دو پرسن میں نے پچاس ہزار پیار جیب میں ڈالا آپ کو کچھ پتا نہیں آپ کو پچاس ہزار جمع کروایا بینک میں پچاس ہزار میرے پاس آگیا پانچ ہزار یا دو ہزار پر آپ کو ٹیکس ایسی بار گیا آپ کو سال بعد پتا چلے گا کہ میں ٹیکس ایسی بار گیا اور ایسی بار گیا یہ لوگ ہوزار ان کو ڈسکس کرنے بیٹھے اور لگ آف اکاونٹی بلیٹی کو ڈسکس کرنے بیٹھے تو یہاں تو لکھوں چیزیں ہیں یہ پروپٹی ٹیکس والے جو آپ کو دینے آتے ہیں چلان عام اسپیکٹر جو ہے کوئی اسپیکٹر آپ کو کہتا ہے میں آپ کا پروپٹی ٹیکس آپ کا ساڑھے چار لاکھا ہے وہاں میں آپ کا پچاس ہزار قرار دیتا ہوں ٹیک ہے یہ ہے کہ پچیس ہزار اوپر آپ مجھے دیتا ہوں ٹیک ہے وہ پچیس تیس ہزار اس کو دیتے ہیں اس کے کہنے پر وہ پتا ہانا کہ آپ کمپیوٹرائزد ہے ٹیک ہے اس کے باوجود وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی ایگزمشن دلواتے ہیں کیا کرتے ہیں کس کٹیگری میں ڈالتے ہیں ٹیکس آپ کا پچاس ہزار ہزار سو وہ آپ کو خود کہتے ہیں وہ جن کو انکاریج کرنا چاہیے کہ آپ ٹیکس دیں وہ آپ کو خود ایسے طریقے بتاتے ہیں ٹیکس وہ آپ کو خود کرتے ہیں جتنا مردی وہ بڑھا آ کے ٹیکس یہ آپ کو ٹریک ہو جائے گی بات واپس ٹریک پے آتے ہیں کہ آئی ایم اپ سے ہمیں یہ گولڈن پیریٹ تھا کہ جان چھوڑا لینی چاہیے آپ آئی ایم اپ کے سارے پیسے واپس کیا کریں ہمارے پاس بہت سونا ہے سونا کیا آپ کا ریل سٹیٹ کے اندر ٹیک ہے آپ ریل سٹیٹ کو چھوڑ دیں سرکار کے میرا خیال ہے یہ چوتھی ہے پانچویں دفعہ یہ بات میں یہاں کر رہی ہے چھے سو پینکالیس ایسے گیس ہاؤسز ہیں جو کسی استعمال میں نہیں ہیں ٹیک ہے یہ صرف پنجاب کے اندر ہے آپ باقی صوبوں میں لگا لیں یہ ساری پروپٹی یہ بڑے بڑے سٹیٹ ہاؤسز اور یہ گوینر ہاؤسز اور باقی جو آپ نے ایسے بڑے بڑے اطارے بنائے ہوئے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے اور ان کی کسٹ کتنی آ رہی ہے کیا ان سب کو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ہسپتالوں میں گنورٹ کریں تو جب آپ پرائیوٹائزیشن آپ نے موٹر وے جو ہے اور آپ نے اپنا ائرپورٹ جو ہے اور باقی دو اور چیزیں وہ واسے پلج کرا دی ہیں نا آپ ان کو بھی پلج رکھیں آپ ان سے اپنا معایدہ ختم کریں سارا کرزہ واپس کریں اور آپ وہ پیسہ جو آپ نے کرزہ اور وہ ساری پالیسی میکنگ میں اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں لگانا ہے آپ اسے سمال انڈسٹری کو جو ہے وہ سبسیڈی دینا شروع کریں محاجر جو ہے وہ کبھی بھی اصل زب نہیں مانتا وہ سود کے اوپر ہی رہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سود ہی دیتا ہے اصل پڑا رہا ہے میں نہیں مانتا وہ پھر بحث پہاں چلی جائے گی ہماری ہسٹری ہے جس گورمنٹ نے بھی آیا انہوں نے اسان راستہ یہ دیکھا کہ میں یہ مافیا سے بھی نہیں لڑ سکتا اور میں تاجروں سے بھی نہیں خراب کر سکتا مجھے اپنے جو میرے ساتھ آئے آس پاس بیٹھے میں فائننسر ان کو بھی خوش کرنا ان کی انڈسٹری بھی چلانی ہے میں بھی خود فیوڈل ہوں مجھے اپنی انڈسٹری بھی چلانی ہے یہٰے لے مجھے اپنے ڈسٹریج جائے میرے ہی دیکھاسے بھی چلانی ہے آپ شکل میں ہی دیکھیں چھوٹ dہل SUBSCRIBE تو کجoin ہمے 100 Cumچن שלD semanas 80 dolar اس سے grinائے سے بھی آیا ہے دیکھا کہیں Ander 37 dolar اگر آپ سے بھی اس پیش ب Ç موحد فس اٹر لوکل انڈسٹری کو امپورٹس پہ آپ اتنا ٹیکس لگا دیں کہ وہ بالکل ایک آپ کو کلوزڈ اکانومی کا کام دے جب ملائشیا نے ہم ماتین محمد کی بات کرتے ہیں انہا کہ اس کی بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے لیکن جو موڈل اس نے جو اڈاپ کیا تھا اس نے ایک دفعہ اس کو ٹوٹل کلوز اکانومی بنا دیا تھا اور اس نے لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کیا تھا ہم جب دکان پہ جاتے ہیں چیز خریدنے ہیں موپ خریدنے جاتے ہیں ٹیک ہے یہ ترکی کا ہے یہ ٹائیون کا ہے یہ چائنا کا ہے یہ فلان کا ہے بھائی پاکستانی کی در ہے ہم نے جھاڑو بنانے بند کر دی ہیں کوئی تو بناتے ہوں گے نا جھاڑو وہ کہتے ہیں جی خریدتے ہی نہیں ان کی کوس پڑی زیادہ وہ مہنگے پڑتے ہیں جو بھی ہے یہ میں بحث ٹی چال دفعہ جاگے اندر سکتے ہیں آپ لوگ کیوں نے ڈیمانڈ کرتے ہیں برطن مارے آن بھی بنتا یہ جو آئی ایم ایف کا ایک نظریہ ہے ہمارے پر بہت سارے لوگوں کو اس سے بھی آگاہ کرنے کی ضرورت سے کہ آئی ایم ایف ہے کیا یہ کنسپٹ کیا ہے کیا یہ بینک ہے وہ ویسے مالیات کے ادارہ ہے جہاں صرف مالیات کو مینج کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی لیسن ہوگا دیے جاتے ہیں ٹرینک کا ادارہ ہے پہلے نمبر پہ یہاں پہ ہمارے جیسے لوگ کو سب کو یہ پسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا زرزر کردار ہے یہ تو صحیح بات آتی ہے کہ یہ کردار کا پسا لگ جائے گا کیونکہ یہ ورلڈ بینک نہیں ہے بینک نہیں ہے پہ جو پیسے دیتا ہے اس کا اپنا ایک status ہے اور اس کا اپنا ایک کریکٹر ہے اس کریکٹر کے ٹائے یہ کام کرتا ہے پہلے نمبر پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جیسے جو مورک ہیں ان میں یہ آئی ایم ایف جو ہے ان کے لئے کسی فائزے مان چیز ہے یا ایک ہلاکر خیز چیز ہے پہلے اس کا تیر کرے گی جو ہلاکر خیز یہ اس کی شکل کیا ہے اچھا یہاں میرے جیسے لوگوں کو پتنی کر کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ہے کیا میں نے تھوڑا سا کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ پیسے صرف اترہ ہی لیتا ہے کہ جہاں جہاں سے ہم نے کوئی کردہ دیا ہوا ہے اس کا جو صورت دینا ہے اس کے صورت کی یہ دمانے دیتا ہے کہ میں اس ملک کو آپ سے صورت لے کے دوں گا تو وہ اگر آپ کے پاس ارینج نہیں ہوتا تو وہ آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ آپ صورت کی ادائیگی کرتے ہیں یہ ایک بڑی علاقہ کے چیز ہے اس کے دارے میں کچھ سکتی دن کوئی آتا کہ کوروگرام بنائے کو آتا کہ آئی ایم میں ہم جو ہے مختصر ہے نظر میں آپ کو بتاؤں تو انٹرنیشنل مالیاتی فانڈ اب اس کے ڈونرز ہیں مختلف ممالک بنا کاف تھا بنا تب تھا جب انہوں نے ورلڈ وار کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ اکانومیز بلکل تباہ ہو گئی ہیں لیکن اس دوران میں کچھ اکانومیز نے بہت ترقی بھی کیا اب جنہوں نے ترقی کیا انہوں نے جنگ کا فائدہ اٹھایا یہ منپلیشن ہے ان کی جن کو نقصان ہوا تو یہ فنڈ بنایا گیا کہ جنہوں نے گروت کیا یا پروفٹ کمایا ہے وہ ڈونیشن دیں یا وہ حصہ دیں جو باقیوں کا بنتا ہے تو ایک ایک ایکوال ڈسٹریبیوشن آئے تو یہ ڈونرز کے سر پہ چلتا ہے پہلے اس کے ڈونرز صرف مالک ہوا کرتے تھے اب اس کے ڈونرز انٹرنیشنل بینکس بھی ہیں اب اس کے ڈونرز جو ہیں وہ خود یہ مائکرو سوفٹ والا بل گیٹ جیسے لوگ خود بھی اس کے ڈونرز ہیں ٹھیک ہے جو بھی بڑے سرمایہ دار ہیں یا جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کا انٹرنیشنل ٹریٹ کے اندر زیادہ حصہ ہے وہ خود اس کے ڈونرز ہیں اس کا ڈونر بننے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو فلفل کرنی چاہیے ایک آپ کی کوپریشن ہونی چاہیے جو ستر سے زیادہ ملکوں میں کام کرتی ہے پھر آپ کی ایک پروفٹ لیمٹ ہونی چاہیے اس لیمٹ سے زیادہ آپ پروفٹ کماتے ہیں پھر تیسرا ان کی کنڈیشن ہے کہ آپ کے اتنے ملازمین ہونے چاہیے سرٹن نمبر مجھے نہیں یاد تو میں نہیں بتاؤں گی لیکن یہ کچھ کنڈیشنز اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ اس کے ڈونرز بن جاتے ہیں پہلے تو لوگ ڈونر اس لیے بنے کہ ان پہ یہ پابندی لگی کہ آپ نے زیادہ کمایا تو آپ باقی مالک کو بھی دیں لیکن آہستہ آہستہ جب یہ پولیٹیکل ویب جو ہے ان کا پولیٹیکل نیٹ ورک جو ہے کیپٹلزم کا اس کا حصہ بن گیا تو اب لوگ اس کے ڈونرز اس لیے بنتے ہیں تاکہ وہ باقی ملکوں کی مارکیٹس کو ڈکٹیٹ کر سکیں تو پھر جیسے یہ ایفٹی ایف کام کرتا ہے آئی ایفٹی جو ہے یہ اپنے اس کا کوئی راوییو نہیں ہے یہ ڈونیشنز لیتا ہے اور ڈونیشنز کے بعد اب اس کا بزنس ایسے چلتا ہے کہ جہاں سے سود لیتا ہے اسی سود کی بیس پہ باقی ملکوں کو کرزا دیتا ہے لیکن آئی ایفٹی ہی اسری رہی ہے جس بھی ملک نے آئی ایفٹی کا پروگرام دیا ہے وہ کبھی سٹیبیلٹی کی طرف واپس نہیں آیا ہمارے پاس کیوبا کی ایکزامپل ہے ہمارے پاس ساؤت آفریقہ کی ایکزامپل ہے ہمارے پاس نورویہ کی ایکزامپل ہے ایسی بہت ساری ایکزامپل ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں سے ففٹی پرسنٹ ممالک کے اندر یہ والی کنڈیشن کہ ان کا جو سرکاری بینک ہے جو ان کا سٹیٹ بینک ہے وہ پرائیوٹائز ہوگا یہ کنڈیشن اپلائی کی گئی جی دوستو یہ تھی پروفیسر محترمہ ڈاکٹر خولہ ولایت صاحب میں نے اس سے پہلے اتنی اچھی پاکستان کی معیشت پر گفتگو بہت کم سنی ہے